نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ رول مارڈل ہیں تو ان کے اندر بہت صفات ہیں اللہ نے ان کہا کہ وہ تمہارے لیے رول مارڈل ہیں تو اب یہ سوال یہ آیا کہ ان کے انہیں جتنی بھی خوبیاں تھی یا صفات تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوی تھی تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو اپریشئر کرنا چاہیے بجائے سے کہ ہم نبی کو اپریشئر کریں تو اس میں یہ سوال جو ہمارے تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اسی اللہ نے بولا ہے اسی اللہ نے بولا ہے اصل میں ہوتا پتا ہے کہ یہ اس سوال کا جو بیک اینڈ ہے جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ من مانی کرنی ہے خود نہیں بدلنا قرآن کو بدلنا ہے یہ من مانی چلی مطلب جو میں نے مان لیا جو میرا عقیدہ ہے یا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے تو میری عقل کے اندر آیا ہے میں ہی وہ مانوں گا باقی سب چیزوں کو نہیں دین ہمارا اطاعت کا نام ہے دین ہمارا سبمشن کا نام ہے ہم سبمشن دیں گے ان کن تم تحبون اللہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو فتتبیعون فتتبیعون تو پھر اتباع کرو اللہ کے رسول کی عطی اللہ و عطی اللہ اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کے رسول کو وہ مانڈیٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کے حصول کو مقام دیا اگر ایک انسان ٹرو ورشپر ہے ٹرو عابد ہے اللہ کا اور وہ سبمشن دیتا ہے جب میں نے کہا نا یہ ایک انسان محبت و کمالی کر رہا ہے لیکن اب اس کو اپنا جو محبوب ہے اس کو سبمشن دینے میں جان جاری ہے جو انسان کمپلیٹ سبمشن دے گا اللہ کو وہ یہ سوال ہی نہیں کرے گا وہ میں اللہ کے حصول کی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی اور جو مقام اللہ کے رسول کو دیا ہے اسی اور کا مقام ہی نہیں ہے پھر یہ سوال نہیں مانگا یعنی کہ جہاں پر اللہ اور اس کا رسول ڈیفائن کر دے چیزیں وہاں پر ہم اپنی طرف سے کچھ ہی زیاد نہیں کر سکتی ہیں دیفینیٹلی ہم جو ہے نا اس میں سبمشن دین کا اتقاضہ یہی ہے اگر اللہ نے صفات دیا تو اللہ نہیں کہا کہ میرے نبی کو گلوڑی فائر کرو اور ان کو فالو کرو تو اس کو بھی مانا پڑے گا اگر نیکس سوال یہ آیا ہے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم تھا اللہ نے پہلے تین آسمانی کتابیں اتاری جو کہ بعد میں بدل گئی ان کی حالت بدلتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ تو اللہ نے آخر میں قرآن اتارا پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ تین کتابیں بدل جائیں گی اور قرآن کی حفاظت اللہ نہیں کرنی تو اللہ ڈریکٹ قرآن ہی اتار دیتے یہ بیچ میں تین کتابوں کا سلسلہ گئی نکھا تبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ بدل جائیں گے دیکھیں چیزوں کے اندر تھوڑی سی گریجولائزیشنز ہوتی ہیں تدریج ہوتی ہے سٹیپ بے سٹیپ ہونا پہلے خاص طور پر میں توراد کی اگر بات کروں تو قرآن میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں جو ان کے علماء غبانیجین یہودی جو ان کے احبار جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظ کا ذمہ دار ٹھہرائے تو ایک ورڈ اگر آپ اس پورے کانسپ میں فوکس کرنے نا حجت بتانے کے لیے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہم نے کتاب کا جو محافظ ہے ان کے علماء بنا دی جو ربانیجین تھے جو احبار تھے جو ان کے علماء تھے ان کو بنا دیا انہوں نے کیا حال کیا اللہ کی اس سے کیا ہوگا یہ حجت اسٹیبلش ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جو قوم تھی پسندیدہ جو لوگ تھے وہ یہ تھے بلی ساحل تھے تو وہ نا پسندید کی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو دل مغدوب کہتے ہیں کہ وہ غزب پہ کیسے کنورٹید پرانسفارم ہوئے حجت ایک بہت بڑی تمہیں دیا تم نے برباد کر دیا رشترونہ بھی آیت اللہ اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچا وہ یوں اللہ کے حسول کے پاس آیاں یوں کر کے جانا ہوا ہے وہ اپنی تورات کی وہ پڑھ رہے اللہ کیسے وہ کہتے ہیں انگلی ہٹو پوری آیت پڑھو چھپاتے تھے یہ کتمانے علم کرتے تھے بیجتے تھے چینج کرتے تھے تحریف کرتے تھے چیزوں کو اس کے جگہ سے چینج کر کے آگے پیچھتے تھے اس طرح یہ سیل آؤٹس تھے اور یہ سیل کرتے تھے دین کو تو اس کے اچھا پھر یہ نشان عبرت بھی بن گئے دوسرا اللہ نے جبر بھی نہیں کیا یہ خود بنے اب آخری جو کتاب نازل کی سود الحجر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا مطلب قرآن و حدیث ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن و حدیث کا حفاظ بنے والے ہیں کیونکہ یہ بتا دیا کہ پہلے والوں کو جب دیا لوگوں نے کیا حال کیا اس طریقے سے انسان اس کا بھی سوال کرے وہ انسانوں کیوں پیدا کیا حالانکہ انسان سے پہلے جنات کا بھی تذکرہ ہے اور البدایہ ون نہایہ میں تاریخ کی جو کتابیں بن کثیر بن ایک مخلوق ہے بن جن اور بن ان کے دو کا تذکرہ کرتے ہیں جو فساد کرتے تھے زمین میں لڑتے تھے تو ان کا بھی تذکرہ موجود ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کرنے سے پھر خلافت ان کو تنسل زمین کی جو خلافت زمین کی جو لگامیں تھی تطبیر اور سارے معاملات وہ انسانوں کا ٹرانسفر ہوئے آدم اے سلام کو تو ریزن نہیں تھی کہ حجت کو اسٹیبلش کرنا آسا تو اگر ہم اس سے یہ نکالیں کہ اللہ کو جو علم ہے اسے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو وہ کمپائل کر دیا کہ آپ نے ایسے ہی چلنا ہے اور ایسے پدستی کر دیا یہ سب انسانوں کا کیا درات اس کے مطابق چیزیں ہوتی تھے جیسے آپ نے تک ہمارے نا بہت سارے کچھنالٹیز کو ڈیولپ کر کے اوپر لائے جاتا ہے دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں بڑے مچھور ہیں میں نام نہیں لوں گا تو ان کو اوپر لائے جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب ان کو اوپر لائے ہوتے ہیں تو ان کا اینڈ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ کہ کرنا کیا اس کو مارنا ہے تو بسیلیے ان کے پاس پرابلیٹیز بنیوی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اتنا دنیا چلائے ہوئے لوگ ہیں ان کے باکسز بنے ہو ہوتے ہیں اچھا بھئی اس کو اختیارات بھی دیں گے پیسہ بھی دیں گے فیم بھی دیں گے ساتھ بھی کریں گے چلائیں گے بھی اس کے بعد اس کے دو تین چار اوپشنز ہیں دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اگر تو یہ اس جب میں فالن کرتا ہے لینڈنگ اس کے جب میں ہوتی ہے اس سے یہ سلوک کیا جائے لینڈنگ اس سے اگر ادھر کی جائے گی تو جو سپریم پاورز دنیا کے اندر کریئیٹڈ مخلوق پاورز جو ہیں کریشن کے نئے پاور ہیں وہ بھی یہ سلوک کرتی ہیں انسان کے ساتھ پتہ ہوتا ہے ان کو اس پر اللہ تو اس میں مطلب جو ہم اللہ تعالیٰ سے جائے نا بہت سائے سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بارے ان داؤٹ پنو رہے ہوتے ہیں اندر آپ نے دنیا کے سیٹ اپس کو دیکھ لیں پاور کرتی کیا ہے پاورز یہی کام کرتی ہوتے ہیں یہ ریپلیس کر دیتی ہے یہ کام کرتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے یہ دیسٹینیشن بھئی ان دو تین چارجہوں کے علاوہ کوئی دیسٹینیشن نہیں ہے اند یہی ہوتا ہے آگے بھلے کتنی میں انسان کو لاتی ہے ہمارے لئے دانے کام اند جو لینڈ ہے نا اون نے اس کروٹے بیٹھنا ہے اون نے اس کروٹے بیٹھنا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جزاک اللہ شیخ نیکس سوال جو ہے نا وہ اکثر یوت کا ہے کہ ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے اور جب ان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں ان کی کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے بٹھائے نا ہی سوچے شروع ہو جاتے ہیں کیا اللہ ہے ٹھیک ہے اور اگدام سے نا ان کو لگتا ہے شاید یہ کہانیاں ہیں لوگوں کی باتیں ہیں پھر قرآن پر شک ہونا شروع ہو جاتا شاید کس نے لکھ دیا ہو یا بات میں لکھ دیا ہو سارا علم جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی سارا وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ایسے معاملات چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس ڈینائل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے تو ایسی کیفیت سے کیسے بچا جائے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کریں جان اس سوال کے جواب میں بہت سائی لوگوں نے بہت سے طریقوں سے دی ہیں لیکن میں ایک خاص سیگمنٹ کو اس کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں روحانی بیماریاں سپیچول ڈیزیز جس کو کہتے ہیں جس خاص طور پر جادو ہو گیا یا پھر پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر ہی میں نے بہت سارے سیگمنٹ میں ایسا دیکھا ہے کہ انسان کے بلیف سسٹم کے اندر ایتھیزم کو ڈالنا انسان کے بلیف سسٹم کے اندر انسان کے بلیف سسٹم کے اندر ڈاؤٹس کو ڈالنا کسرتِ وساویس کو ڈالنا مسفسوں کا بڑھ جانا تو یہ اس لیول کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے ورنہ میں ایک عام انسان کے لیے ڈاؤٹس آتے ہیں ایسی بات نہیں ڈاؤٹس نہیں آتے ہیں لیکن وہ چھوٹے موٹے مسئلوں کو ایک دو چار دلائل سے سیٹل ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہوتا ہے لٹرلی مطلب وہ جو اینا چاہا بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلیور بنے وہ بلیور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ در اپنی سپیچل سائٹ کو بھی چیک کر لیں کیا کوئی پوزیشن کا یا پھر کوئی اس طرح کے سیٹینک ڈیمنک پوزیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جہاں اس نے آپ کے نیوروز کو اس طرح سے پکڑ کے اس طریقے سے آپ کی جو کاغنیشن کو ڈسٹرائی کیا ہے مطلب اتنا خطرناک وسوسہ کہ آپ نے دماغ کو بننی کیا سکتے ہیں اور یہ ہمارے جو سورنس ہیں ہم آکے جو نیرےڈیا ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ اتنا ایکسٹریم ہو جائے نا تو میں ان کو ضرور کہتا ہوں کہ ایک دفعہ در اپنے جو سپیچل سائٹ ہے اور اس کو پھر کبھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے تو یہ بھی ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کیونکہ باقی اگر آپ نے طریقوں سے دیکھنا ہے قرآن کو مطلب قرآن کا کوئی نعم البدل ہی نہیں آسکا قرآن جیسا مطلب دلائل تو پھر اس میں بہت سارے ہیں سمجھنے دیکھنے کے لیے مطلب پھر بائبل کے اوپر شک کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تورات کے اوپر شک کیوں نہیں ہے اس طرح سے اور جو آسمانی صحف ان کے اوپر شک کیوں نہیں ہے مطلب وہاں پہ آپ کو یقین آ رہے ہیں جو آپ کی اپنی اصل کتاب ہے اس میں آپ کو جھنک شک ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرا میں ایک اور ایک بات بتاتا ہوں وہ اگناسٹکس جو ہیں ان کے ساتھ جو بیسرک لا دین ہوتے ہیں لیکن وہ ایتھیس نہیں ہوتے ہیں ان سے جتنا ہی میرا آرگیومنٹ ہوا یا کوئی بھی کانورزیشن ہوئی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مطلب کہ کیا قرآن کے بعد کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی الہامی کتاب کا نام سنایا اسٹفیق ہیں چودار سال ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی سے کتابیں تو بہت لکھی جاتی ہیں کیا کسی کتاب کو ایون جو کسی بھی نورمل کتاب کو وہ مقام ملا جو کسی الہامی کتاب کو ملتا ہے جو تورات کو ملا جو انجیل کو ملا آئی سمجھ میں تو لوگ کتنی آرام دیکھتی چیز کو مانتے نہیں ہیں بھائی کسی کو نہیں مانتے جو کوئی کیلبر کوئی مقام مرتبہ ہونا چاہیے کسی چیز کو ماننے نہیں اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے جھوٹے نبی ضرور آئے لیکن کوئی کتاب اور جھوٹے نبی مسلمہ کا ذاب جو ہے ابن کسیح میں روایتیں آتی ہیں اس کا جو جھوٹا جو قرآن تھا اس کی بھی کچھ روایتیں آتی ہیں اس نے قرآن کے ریزیمبلنس کے اندر آلٹرنیٹ قرآن بنایا ہوتا ہے کہتا ہے میرے پر رات کے وقت میں وہی نازل ہوتی ہیں بڑی فنی اس کی صورتیں جو ہوتی ہیں فنی صورتیں جیسا کہ یہ ہمارے خاص ایک جنا میتھڈ قرآن کے اندر قیامت کو بیان کرنے کے لئے بڑا تصور بیان کرنا ہے ست القورعہ ست الحاقہ کے طرز کے اوپر الحاقہ تم الحاقہ مماظرہ کم الحاقہ القورعہ تم القورعہ مماظرہ کم الحاقہ لرزا دینے والی کھڑکڑا دینے والی تم کیا جانوں کیا ہے پھر یومی یا کونو ناسکل فوجیمون اب اس کے اپوزٹ کے اندر وہ کیا لے کے آئے ہیں الفیل ملفیل مماظرہ کم الفیل ہاتھی ہاتھی تم کیا جانوں کیا ہاتھی ٹھیک ہے نا اور پھر آگے ہے کہ لہو اس کی سون لمبی ہوتی ہے دم چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے تھے جینا سوت النازعات والنازعاتی غور پر فرشتوں کا تذکر ہے کہ وہ دوب کے روح کو نگاہتے ہیں ان ناشت و ناشت و عوصابیان سباب اب اس کے بھی اس نے بڑا سوچو سمجھ کے اس نے جینا اپنا قرآن بنانے کی کوشش کی کہ خوب ذاتی خبزہ کر کے جینا مجھے یاد ہے کہ روٹی پکانے والیاں سالن بنانے والیاں احالتوں و سمنا انہا قریشن قومیان یا تدود کہ مطلب اللہ جینا کیا تصور اور کونسٹ بیان کر رہا ہے فساد و بلاغت اپنی چوٹی اور گرائی میں اور اس کا جو ورجن آف کتاب ہے جس کو وہ الہامی کتاب کہہ رہا ہے وہ ایک جوک ہے صحابہ جینا بقاعدہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ان کے جو ریورٹڈ جو تھے جو اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بیٹھ کے کہتے ہیں اپنے والا قرآن در سناؤ پھر یہ وہ روایتیں ہماری کتابوں کے اندر ہیں تو بیٹھ کے مضاق کرتے ہیں وہ والا قرآن سنو کوئی بچے کو بھی چھوٹا موٹی عربی بھی آتی ہوگی وہ اس کا فرق دیکھ لے گا روٹی پکانے والیاں سالن منانے والیاں اور جو ہے نا وہ انہا خوریشن قوم یاد بے شک خوریش قوم یاد اس طرح کی نا بہت ساری اس کی چیزیں تو انسان جب ایک ہولسٹک مینر کے اندر جب یہ رہی ہے خوشتا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا شیخ یہ جو سوال تھا یہ وصفوں کے حوالے سے تو کیا بہت زیادہ خواہشات کی پیروی کرنا یا بہت زیادہ خواہشات کے نینے والو ہونا کیا وہ بھی اللہ کا انکار کرنے پر مجبور کرتا ہے انسان یعنی کہ وہ اس کو اپنی خواہشات چھوڑی نہیں جا رہی اس لیول پہ آگیا وہ اب اس کا حل نہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی تو اللہ کا انکار کرتا ہے سم ٹائم انسان کا جو ہے نا علم کرپٹڈ ہوتا ہے اور سم ٹائم انسان کا علم کرپٹ نہیں ہوتا مطلب میں یہ سمجھوں گا ابو جہل جو تھا وہ اس کا علم کرپٹ نہیں تھا وہ اپنے علم کے اعتبار تھے وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی میں وہ اللہ کی حقانت کو بھی جانتا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ کا مسئلہ تھا تو وہ انکار کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ نفس پرستی جانتی تو کچھ جو انکار دینائز ہوتے ہیں وہ علم کے بیس پہ ہوتے ہیں اور کچھ انکار جو ہوتے ہیں وہ دیزائر کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں تو دیفینٹلی دیزائر جو ہوتی انسان کو ہوتا تھا کہ لے جاتی ہے یہاں پہ مسئلہ آلاتے ہیں